الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیجین اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر اہل سنت سے آسان شادی کے بارے میں سوال جواب یہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے دعائیں جانشین امیر اہل سنت یا رب المصطفیٰ جو کوئی سیونٹین صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے آسان شادی کے بارے میں سوال جواب پڑی یا سن لے اسے نکاح کی سنت شریعت کے مطابق ادا کرنے اور غیر شرعی رسم رواز سے بچا کر اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق اتا فرما آمین بجاہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت منقول ہے ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں سر پر مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تو اس کا سبب پوچھا اس نے جواب دیا جب کبھی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا میں درود شریف نہ پڑتا تھا اس گناہ کی نحوصت سے مجھ سے معرفت اور ایمان سلب کر لیے گئے یعنی چھین لیے گئے صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد نکاح مہنگا ہونے کی وجوہات سوال آج کل نکاح مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں نت نئے غیر شرعی طریقے آتے جا رہے ہیں لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے جواب نکاح بلکل مفت تھا مگر اب مہنگا ہو گیا ہے یاد رکھیے نکاح میں ایک پیسہ بھی واجب نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا البتہ مہر واجب ہوتا ہے اور اس کی کم از کم مقدار دو تولے ساڑھے سات ماشے چاندی ہے جس کی رقم پاکستانی کرنسی کے حساب سے اٹھائیس نومبر دو ہزار انیس کے مطابق تقریباً تین ہزار روپے بنتی ہے تو یوں نکاح کرنا گویا مفت ہی ہے شادی کی پہلی رات گزار کر ولیمہ کرنا سنت ہے لیکن اس کے لئے شادی حال بک کروانا ضروری نہیں ہے اسی طرح نکاح کے لئے بھی شادی حال بک کروانا ضروری نہیں امیر اہل سنت کا نکاح اور ولیمہ الحمدللہ میرا نکاح میمن مسجد بولڈر مارکیٹ میں ہوا تھا اور میری درخواست پر مفتی آزم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نکاح پڑھانے تشریف لائے تھے ہم بلڈنگ کی دوسری منزل پر رہتے تھے جبکہ نیچے رہنے والے ہمارے پڑوسی کا گھر بڑا تھا تو اس میں میرا ولیمہ ہوا تھا میں نے شادی کے موقع پر اپنے گھر کو دلند کی طرح سجایا بھی نہیں تھا البتہ شاید دو چار ٹیوب لائٹے لگائی تھی اور ٹیپ ریکارڈر پر ناچ شریف چلائی تھی اللہ پاک کی رحمت اور کرم سے ہماری یہاں شروع سے ہی گانے باجے کا تصور نہیں ہے یاد رہے شادی پر لینا دینا اور سونا کپڑے وغیرہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ میری شادی پر بھی ہوئے تھے اور یہ جائز بھی ہے اسی طرح مہر کی کم از کم مقدار دو تولے ساڑھے سات ماشے چاندی ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے لہذا کوئی کتنا ہی مہر رکھے جائز ہے لیکن مہر درمیان درجہ کا ہو تاکہ بوجھ نہ پڑے بڑھے باپ کی پنکھے سے لٹکی ہوئی لاش عبرتناک واقعہ آج کل لوگ شادیوں میں مکان وغیرہ کی ڈیمانڈ کر کے ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات معاملہ خود خوشی تک جا پہنچتا ہے چنانچہ میں نے سوشل میڈیا پر ایک پوست دیکھی جس میں ایک بڑھے آدمی کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی اور ساتھ میں کچھ اس طرح تحریر تھا یہ بڑھا آدمی اپنی بیٹی کی شادی کر رہا تھا دولہے والے رخصتی سے پہلے ترہ ترہ کی ڈیمانڈیں کر رہے تھے کہ یہ چیز لے کر دو اور وہ چیز لے کر دو جبکہ یہ کرزے لے لے کر ان کی ڈیمانڈیں پوری کر رہا تھا رخصتی سے دو دن پہلے دولہا نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر مجھے فلان کار دلاؤگے تو میں بارات لے کر آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا اب اس بیچارے بڑھے باپ نے بیٹی کے سسرال سے کہا آپ لوگوں کی ڈیمانڈیں پوری کرتے کرتے پہلے ہی مجھ پر بہت سارا کرزہ چڑھ چکا ہے لہذا اب ایسا کر کے مجھے مزید آزمائش میں مت ڈالو مگر دولے میاں اپنے مطالبے پر اڑے رہے اور بارات لے جانے سے منع کر دیا بلاخر نتیجہ یہ نکلا کہ اس بڑھے باپ نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی دولہا والوں کے مالی مطالبے رشوت ہیں دولہا والوں کا دلہا والوں سے مالی مطالبے کرنا رشوت کی ایک صورت اور حرام ہے اگرچہ لڑکی کا باپ بیچارہ اپنی عزت بچانے اور اپنی بچی کو رخصت کرنے کے لیے مجبوراں ڈیمانڈ پوری کر بھی دے مگر مانگنے والا گناہگار ہے ہماری ہاں شادیوں میں دولہا والوں کی طرف سے مطالبے کرنا عام ہو چکا ہے کبھی دولن والوں سے ایسی کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور کبھی مکان دلوانے کا حالانکہ رہنے کے لیے مکان کا انتظام کرنا لڑکے پر واجب ہے آج کے لڑکی والے بیچارے مجبوراں لاکھوں کرونوں کے مکانات دے رہے ہیں کہ ظاہر ہے لڑکیوں کی شادیاں کرنی ہیں اور لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں ہماری کتیانہ میمن برادری میں لڑکے والے لڑکی والوں سے مکان کا مطالبہ نہیں کرتے بلکہ لڑکا خود مکان کا انتظام کرتا ہے یکن ایک میمن برادری ایسی بھی ہے جس میں لڑکی والوں کو مکان دینا پڑتا ہے اس طرح کی چیزوں سے بیچارے سماجی ادارے والے کڑتے ہیں جیسا کہ ابھی حال ہی میں میرے غریب خانے یعنی گھر پر میمن برادری سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے سماجی ادارے کے اہدے دار اور مختلف میمن برادریوں کے بڑے بڑے لوگ تشریف لائے تھے اور وہ بیچارے بھی اس حوالے سے اپنی کڑھن کا ادھار کر رہے تھے میں نے دیکھا ہے کہ شادی پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں اور پھر کچھ ہی دنوں میں طلاق ہو جاتی ہے یا پھر میہ بیوی یا ساس بہو کی آپس میں نہیں بنتی اور لڑکی میکے چلی جاتی ہے اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رحم فرمائے آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال بہت سے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ غلط رسموں نے شادی کو بڑا مشکل بنا دیا ہے مگر ان رسموں کو ختم کرنے کے لیے وہ عملی طور پر میدان میں نہیں آتے یہاں تک کہ اگر ان کے اپنے گھر کے کسی فرد کی شادی ہو تو وہ بھی ان رسموں میں مبتلا نظر آتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں جواب بہت سے لوگوں کی کڑھن ہوتی ہے جیسا کہ میری کڑھن ہے اور میں مدنی چینل کے ذریعے اس حوالے سے عرض کرتا رہتا ہوں لیکن اب میرے خاندان میں کچھ ایسا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں ظاہر خاندان کا ہر ہر فرد بات مانے یہ ضروری نہیں ہے اسی طرح جو سماجی اداروں کے لیڈر ہوتے ہیں ان میں سے بعض واقعی دکھی ہوتے ہیں اور انہیں اپنی قوم کا درد ہوتا ہے لیکن ان کے یہاں بھی اگر کوئی تقریب ہوگی تو بھلے یہ ناراض ہوں اور گھر میں بدمزگی ہو ان کی بات نہیں مانی جائے گی یاد رہے جوان اولاد کے سامنے سماجی ادارے کا یہ بڑھا بیچارہ کیا کرے اگر کسی رسم کو روکنے کی کوشش کرے گا تو یہی بدنام ہوگا تو یوں بعض سماجی لیڈر بڑے درد والے ہوتے ہیں مگر ان بیچاروں کی گھر میں چلتی نہیں ہے اگر کسی لڑکی کی شادی کرنی ہو اور سماجی لیڈر یہ چاہے کہ بلکہ سادگی سے ہو جائے تو لڑکے والے بولتے ہیں یہ رسم بھی ہوگی اور وہ رسم بھی ہوگی تو اب یہ بیچارہ کیا کرے اگر جوان لڑکی بیٹھی رہے گی تو گناہوں کے دروازے کھلیں گے اور پھر بہت سی خرابیاں ہوں گی اس لئے بیچارہ سماجی رہنما نہ چاہتے ہوئے بھی رسموں میں پھنس جاتا ہوگا اور پھر معاشرے میں اس کی بدنامی بھی ہوتی ہوگی کہ یہ بولتا یوں ہے اور کرتا یوں ہے جو اصلاح کی بات کریں ان کا مزاک اڑانا اور ان پر ترقید کرنا یہ دل آزار طریقہ ہے جو بیچارے غلط رسمیں ختم کرنے کا کہیں ہمیں ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے اور ان کے بارے میں یہ حسن زندک نہ چاہیے کہ یہ مسلمان ہیں لہذا محض زبانی نہیں بلکہ دل سے بولتے ہوں گے اگر سماجی رہنما طلاق کے بارے میں بولے کہ آج کل طلاق زیادہ ہو رہی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اب اگر ان کے خاندان میں کوئی طلاق ہو جائے تو ان کو برا بھلا بولنا ٹھیک نہیں ہے کہ بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ گھر بنتا ہی نہیں ہے اور طلاق دینا ضروری ہو جاتا ہے اس لیے ان کے یہاں بھی طلاق ہو جاتی ہوگی سوال نکاح کے بعد جب دعا مانگی جاتی ہے تو دور بیٹھے لوگوں کو آواز نہیں آتی اور جو قریب بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی شور کی وجہ سے نہیں سن پاتے لیکن سب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے آیا دعا مانگی جائے یا خاموش رہا جائے جواب اگر کوئی دعا مانگ رہا ہو تو اس کی دعا سننا واجب نہیں ہے اپنے طور پر بھی دعا مانگ سکتے ہیں نکاح کی تقریب میں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے جن کا نکاح ہو رہا ہے کہ اللہ پاک ان کی شادی خانہ آبادی فرمائے ان کا گھر شادو آباد رکھے شادی خانہ آبادی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا گھر آباد رہے ان کی گھر میں ٹوٹ پھوٹ نہ ہو لڑائی جھگڑے نہ ہو ساس بہو کی جنگ عظیم نہ چھڑے کسی قسم کا ہنگامہ نہ ہو طلاق کی نوبت نہ آئے بلکہ یہ لوگ تقویٰ و پرہزگاری کے ساتھ اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کریں افسوس یہ چیزیں اب ہم میں نہیں ہیں باتیں مڑی بڑی کرتے ہیں لیکن عمل کچھ نہیں ہے کردار کے بہت مسائل ہیں شادی خانہ آبادی کا یہی مطلب ہے اور جو اس کا الٹ ہو وہ شادی خانہ بربادی ہے مگر یہ لفظ عوام میں اتنا مشہور نہیں ہے منگنی میں پانچ من مٹھائی لے کر آنا سوال اگر لڑکی والے لڑکے والوں سے کہیں کہ منگنی میں پانچ من مٹھائی لے کر آنا اور لڑکے والوں کی اتنی گنجائش نہ ہو تو وہ کیا کریں ایسے میں اس کے ذریعے سوال جواب کہیں کہیں ایسا ہے جیسے میمن برادری میں خرچے کی وجہ سے لڑکی والے آزمائش میں ہوتے ہیں اور بعض برادریوں میں لڑکے والے آزمائش میں ہوتے ہیں بہرحال مٹھائی نہ تو پانچ من مانگی جائے اور نہ ہی پانچ کلو کیونکہ دینے والا اس وجہ سے دیتا ہے کہ اگر نہ دی تو شادی نہیں ہوگی یا یہ لوگ ہماری بچی یا بچے کو تکلیف دیں گے یا سامنے والے کے شر سے بچنا مقصود ہوتا ہے کہ نہ دینے کی صورت میں وہ ہمیں کنجوس کہیں گے ترہ ترہ کی باتیں کریں گے اور جھوٹ سچ ملا کر ہماری جگہ سائی کا سبب بنیں گے یاد رکھئے اس وجہ سے مٹھائی یا کوئی بھی چیز دینا رشوت گہلائے گا اور لینے والا گناہگار ہوگا دینے والا چونکہ شر یا برائی سے بچنے یا اپنی عزت کی حفاظت کیلئے دے رہا ہے اس لیے اس پر گناہگار ہونے کا حکم نہیں ہوگا شادی بیعہ کی تقریب میں تاخیر کی وجہ اور اس کا حل سوال شادی گارڈ پر کھانے کا جو وقت لکھا ہوتا ہے اس وقت کے مطابق کھانا نہیں کھلایا جاتا تو کیا یہ وقت لکھنا جھوٹ میں شمار ہوگا جواب لوگ ہی نہ آئیں تو کھانا کس کو کھلائیں عام طور پر لوگ وقت پر نہیں آتے جس کی وجہ سے کھانا لیٹ ہو جاتا ہے لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ اگر کارڈ پر دس بجے کا لکھا ہے تو کھانا گیارہ بجے سے پہلے شروع نہیں ہوگا لہذا اگر ہم لکھے ہوئے وقت کے حساب سے جائیں گے تو کافی دیر تک شادی حال میں پھسے رہیں گے تو یوں اب لوگوں کی تاخیر سے آنے کی ایسی عادت بن گئی ہے کہ جس کی اصلاح بہت مشکل ہے سماجی دارے والے اگر اپنی اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو سمجھائیں تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ حل نکل آئے ورنہ خالی قانون پاس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ قانون صرف تحریر میں آ جائے گا اور پھر بعد میں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ قانون بنا بھی تھا یا نہیں بلکہ قانون بنانے والے خود بھی اسے بھول جائیں گے بہتر یہی ہے کہ مجلس اس کام کے لئے بنائی جائے اور وہ یہ سارے معاملات حل کرنے کی کوشش کرے جیسا کہ اگر اس ماہ ہماری برادری میں تین شادیاں ہیں تو یہ مجلس دولہا اور دولہن میں سے ہر فریق کے پاس جائے اور ان کو محبت سے سمجھا کر اس بات پر راضی کرے کہ دولہا اتنے بجے آ جائے گا اور دولہن والے بھی مجلس سے بولیں کہ آپ فکر نہ کریں ہمارا کھانا دولہا والوں کے آنے سے پہلے ہی شادی حال میں موجود ہوگا اور ہم کھانے کا انتظار نہیں کروائیں گے اس طرح اگر کوئی سماجی ادارہ آگے آئے گا تو اس کی دیکھا دیکھی دوسرے سماجی ادارے بھی ایسا کرنے لگیں گے اور یوں نظام میں کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے گی صرف باتیں اور دیر دیر تک بحث و مباعثہ کرنے اور زبددستی کی ہمدردیاں دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا سوال ہمارے معاشرے میں یہ رواج بھی ہے کہ حج پر جانے والے کو قریبی رشتداروں کے لیے تحائف کا بندوبست کرنا پڑتا ہے اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے جواب بعض بیچارے حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج پر نہیں جا پاتے اس لیے کہ ان کے پاس حج کا خرچہ تو ہوتا ہے مگر رواج کے مطابق رشتداروں کو تحائف دینے کے لیے خطیر رقم نہیں ہوتی اگر حج کا خرچہ پانچ لاکھ ہے تو بطور مبالغہ کہوں تو انہیں پندرہ لاکھ درکار ہوں گے کیونکہ نند کو یہ دینا ہے بھاوج کو وہ دینا ہے بیٹی کو یہ دینا ہے تو باپ کو وہ دینا ہے ماں اور ساس کو بھی فلا فلا تحفہ دینا ہے یوں اتنے سارے رواج اس ظالم معاشرے نے ڈال دیئے ہیں کہ لوگ اس در سے حج پر نہیں جا پاتے کہ اگر حج کے لیے جائیں گے تو رسم و رواج کے مطابق رشتہ داروں کو تحفہ دینے پڑیں گے ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے اور باتیں بنائیں گے جاہرے جو تحفہ کا مطالبہ کرتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں اور ان کے شر سے بچنے کے لیے جو کچھ انہیں دیا جائے گا وہ ان کے حق میں رشوت ہے حج پر جانے والوں سے تحفہ لینے کے بجائے خوشی خوشی یہ کہنا چاہئے کہ آپ حج کے لیے جائیں تو ہمیں کچھ مت دینا اگر دینا ہی ہو تو آبِ زمزم کا تحفہ دے دینا اگر آبِ زمزم کی بوتل بھی نہ دی تب بھی ہماری طرف سے کوئی ناراضی نہیں ہے اگر ہر رشتہ دار اس طرح کہہ دے تو تحائف کے بوجھ سے چھٹکارہ ملنے کی وجہ سے حج پر جانے والے کے دل سے دعائیں نکلیں گی یاد رکھئے آبِ زمزم مانگنے کو کوئی بھی رشوت نہیں کہے گا اس لیے کہ اس میں کوئی شر والا معاملہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ پانی ہے البتہ اجوہ خجور لانے کو کہیں گے تو وہ مہنگی ہوتی ہے حاجی قیمتی مسلے قیمتی تسبیحات اجوہ خجوریں سوٹ پیس چوکلٹ کے پیکٹ اور خدا جانے کیا کیا لاتے ہیں تو ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں عام طور پر بندہ واہ واہ کر کے نہیں آہ آہ کر کے دیتا ہے عدد ختم ہونے پر دعوت کرنا اسی طرح عدد ختم ہونے پر دعوتوں کو ضروری سمجھنا کہ مامو یا فلان کے یہاں پہلی دعوت ہوگی تو اس طرح کے انداز لوگوں نے اپنے طور پر گھڑ لیے ہیں ہاں اگر ان دعوتوں کو ضروری نہ سمجھیں اور مامو بھائی بہن وغیرہ خوش دلی کے ساتھ صلح رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اللہ پاک کی رضا کی نیت سے دعوت کرتے ہیں تو یہ اچھا ہے ایسی دعوت بھی عدد سے نکلتے ہی ضروری نہیں بلکہ عدد کے بعد جب چاہیں کر سکتے ہیں اگر نہ بھی کریں تب بھی حرج نہیں ہے اپنے طور پر اس طرح کی رسم و رواد بنا لینا اور پھر انہیں ضروری سمجھنا یہ غلط ہے کیونکہ جب تک شریعت کا حکم نہ ہو کوئی بھی چیز ضروری نہیں ہوتی سوال آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شادیوں میں جہیز لینے کے لیے بڑی فرمائشیں کی جاتی ہیں اور اس میں کسی قسم کا پشتاوہ بھی نہیں ہوتا بلکہ دونوں ہاتھوں سے جہیز لیا جاتا ہے اور بڑی فرمائشیں کی جاتی ہیں کہ فلان چیز بڑی دے دو یا اچھی کمپنی کی دے دو اگر اس میں مزید پیسے ڈالنے ہوں گے تو ہم دے دیں گے وغیرہ لیکن جب حق مہر کی بات آتی ہے تو یہی لوگ شریعت کو پکڑ لیتے ہیں کہ شریعت ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے نیز یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ شرعی طور پر مہر کتنا ہونا چاہیے اور اس وقت کے حساب سے شرعی مہر کتنا بنتا ہے جواب مہر کی کم سے کم مقدار دو تولے ساڑھے سات ماشا تھرٹی گرام سکس ہنڈیڈن ایٹین میلی گرام چاندی یا اس کی رقم ہے زیادہ کی کوئی حد نہیں جتنا رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں جہاں تک بیٹی کو جہیز دینے کا معاملہ ہے تو ماں باپ جو جہیز کی صورت میں اپنی بیٹی کو دیتے ہیں یہ دینا سنت ہے خاتون جنت حضرت بیبی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی جہیز دیا گیا تھا اور یہ بات بچے بچے کو معلوم ہے بعض سماجی داروں والے جہیز کو معاذ اللہ لانت کہتے ہیں یہ بلکل غلط ہے البتہ جہیز کے لیے سامنے والوں کا مطالبہ کرنا کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے یہ سب غلط ہے اس صورت میں والدین ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ سب دیں گے اور ان پر بوجھ پڑے گا اور ان کا دل بھی پریشان ہوگا لہذا ایسا مطالبہ ہرگز نہ کیا جائے اس طرح مانگنا اپنی ذات کے لیے مانگنا ہے یہ اور بھی غلط ہے کہ سوال کرنا ہے دینے والوں نے اس لیے دیا کہ اگر نہیں دیں گے تو یہ لوگ ہماری بچی کو تانے دیں گے کہ تیری ماں نے دیا کیا ہے شہر، ساس یا جس کی وجہ سے بھی اس طرح کچھ دیا جائے گا وہ رشوت کہلائے گا دعوتوں میں ون ڈش شسٹم رائج ہونا مفید ہے امیر اہل سنت دامت برکات ام لالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا بعض برادریوں کے بارے میں پتا چلا ہے کہ ان لوگوں میں ایک سے زائد کھانے کرنے پر پابندی ہے اور یہ بھی تیہ ہے کہ کون سی ڈش کھلانی ہے اور کس طرح کھلانی ہے اس سے سمجھ آتا ہے کہ اگر برادری والے اس طرح کی کچھ پابندیاں لگائیں اور عمل بھی کریں تو کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ جب یہ پابندیاں لگانے والوں کی خود اپنے سر پر آتی ہے تو ان کے اپنے ہی گھر والے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں اور یہ بیچارے آزمائش میں آ جاتے ہیں امیر اہل سنت دامد برکات ملالیہ نے فرمایا اوکھائی میمنوں میں شادی کے موقع پر ساری برادری کو دعوت دی جاتی تھی اور کھانے میں دال چاول ہوتے تھے ان کے دال چاول واقعی بڑے لذیذ ہوتے تھے اور سستے بھی ہو جاتے تھے اب معلوم نہیں کہ کیا سلسلہ ہوگا کیونکہ آہستہ آہستہ خرابیاں آتی جا رہی ہیں لوگ نہ جانے کیا کیا چیزیں شامل کر دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے غریب آدمی پس جاتا ہے گویا یہ چیزیں تو ضروری ہو چکی ہیں یعنی کھانے میں سو ترہ کی ڈشیں نہ ہوں تو بدنام ہو جائے گا اور برا بھلا سننا پڑے گا لہذا اس سے بچنے کے لیے بیچارہ کرز لے گا اگرچہ سودی کرز لینا پڑے مگر وہ لے گا اور یہ سب کرے گا سوال آج کل لوگ شادیوں میں دولہا اور دولہن پر پھول برساتے ہیں کیا یہ اسراف ہے جواب شادیوں میں دولہا اور دولہن پر پھول برسانے کو اسراف نہیں کہیں گے کیونکہ اس پر عرف ہے پھول پہنائے جانے کو گل پوشی اور پھول نچھاور کرنے کو گل پاشی کہتے ہیں گل پاشی علماء پر باکسرت ہوتی ہے اور الحمدللہ جلو سے ملاد میں بھی ہوتی ہے دولہا دولہن پر گل پاشی کرنا شرعی طور پر ناجائز نہیں ہے اور اسے اسراف بھی نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ گل پاشی سے خوشبو پھیلتی ہے اور ماحول میں ایک کشش اور رونک پیدا ہوتی ہے تو یوں اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ اور مقصد ہے اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گل پاشی کرنے سے پھول پاؤں تلے آئیں گے حالانکہ یہ پھول سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے پیدا ہوئے ہیں لہذا گلاب کے پھولوں کی بے عدبی ہوگی تو یہ ایک عوامی تصور ہے بعض روایت میں یہ ہے کہ گلاب کا پھول سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے سے پیدا ہوا ہے لیکن محدثین نے ایسی روایات پر بڑی جرہ اور بڑا کلام کیا ہے اور اکثر محدثین کے نزدیک یہ روایت من گھڑت ہے بالفرض اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ پھول بننے کا سبب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ ہے تب بھی شاید یہ گل پاشی کے ناجائز ہونے کی وجہ نہ بن سکے سوال اگر شادی وغیرہ کسی تقریب کے موقع پر پھول نچھاور کرنے کے لیے چاروں طرف بے پردہ لڑکیاں جمع ہوں تو جواب یقیناً بے پردگی کو رکا جائے گا شادی میں کھانے کی دعوت تو جائز ہے اب اگر اس میں نام حرم عورتیں اور مرد مل کر کھا رہے ہوں اور قہ قہے لگا کر ہس رہے ہوں تو اسے کون جائز کہے گا شادی میں پھول نچھاور کرنا اور کھانے کی دعوت کرنا جائز ہے البتہ اگر اس میں کوئی ناجائز حرکت داخل ہو گئی تو اسے ناجائز کہا جائے گا جہیز کا مالک کون سوال جہیز مرد یا عورت میں سے کس کی ملک ہوتا ہے جواب جہیز عورت کی ملک ہوتا ہے شادی بیعہ کے موقع پر لڑکی کو جو کچھ جہیز میں زیورات اور دیگر سامان وغیرہ والدین عزیز و اقارب اور لڑکے والوں کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ سب لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے کیونکہ جہیز کے معاملے میں فقہانِ عرف یعنی معاشرے میں جیسا رواج ہے اس کو معتبر جانا ہے فقہ کی کتابوں میں عرب و عجم کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ جہیز اور شادی کے وقت لڑکی کو دونوں جانب سے جو زیورات اور کپڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں وہ لڑکی ہی کی ملکیت ہوتے ہیں لہذا عرف کا اعتبار ہوگا نیز طلاق کے بعد بھی یہ تمام زیورات وغیرہ جو لڑکے والوں کی جانب سے لڑکی کو ملے ہیں یہ سب لڑکی کی ملکیت ہوں گے پاکو ہند میں ایسا ہی عرف ہے کہ شادی کے وقت لڑکی کو مالک بنا کر زیورات وغیرہ دیے جاتے ہیں نہ کہ آریتن یعنی واپس لی جانے والی چیز طلاق کے بعد اگر کسی برادری خاندان میں یہ عرف ہو کہ لڑکے والے اپنے زیورات واپس لے لیتے ہیں تو اس عرف کا اعتبار نہ ہوگا لڑکی جس چیز کی مالک ہو چکی ہے اس میں برادری یعنی خاندان والے اگر یہ فیصلہ کریں کہ طلاق کے بعد اس سے اس کی ملکیت سلب کر لی جائے گی تو یہ رواج شریعت کے خلاف ہے ہاں اگر کسی برادری خاندان میں یہ رواج ہو کہ دیتے وقت مالک بنا کر نہ دیتے ہوں بلکہ آریت کے طور پر دیتے ہوں اور برادری خاندان والے اس عرف پر شاہد ہوں تو اس عرف کا اعتبار ہوگا اور لڑکی مالک نہ ہوگی یہاں تک کہ اگر باپ نے بیٹی کے لیے جہیز تیار کیا اور اسے بیٹی کے سپرد کر دیا یعنی مالکانہ طور پر دے دیا تو اب باپ بھی واپس نہیں لے سکتا جیسا کہ در مختار میں ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیٹی کو کچھ جہیز دیا اور وہ اس کے سپرد بھی کر دیا تو اب اس سے واپس نہیں لے سکتا اور نہ ہی اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث واپس لے سکتے ہیں بلکہ وہ خاص عورت کی ملکیت ہے اور اسی پر فتوہ دیا جاتا ہے بشرت یہ کہ اس نے یہ جہیز حالت سہت میں بیٹی کے سپرد کیا ہو یعنی مرض الموت میں نہ دیا ہو سوال زوجہ فوت ہو جائے تو کیا سارا جہیز شوہر رکھ سکتا ہے یا نہیں جواب زوجہ فوت ہو جائے تو شوہر یا کوئی اور اس کے جہیز وغیرہ کا تنہا مالک یا حقدار نہیں ہو سکتا بلکہ وہ سارا سامان جو عورت کی ذاتی ملکیت تھا اس کے مرنے کے بعد شرعی قانون کے مطابق وہ رسامیں تقسیم ہوگا جیسا کہ میرے آقا علی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہیز ہمارے بلاد یعنی شہروں کے عرف عام شایع سے خاص ملک زوجہ ہوتا ہے جس میں شوہر کا کچھ حق نہیں طلاق ہوئی تو کل لے گی اور مر گئی تو اسی کے وہ رسا پر تقسیم ہوگا سوال بعض جگہ یہ رواج ہے کہ جہیز میں دیئے گئے سامان کو باقاعدہ سجا کر مہمانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے بعض جگہ ایک شخص کھڑے ہو کر اعلان بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ سونے کا سیٹ اتنے طولے کا ہے ایسا کرنا کیسا جواب جہیز کی نمائش کرنے میں کوئی شرعی ممانیت تو نظر نہیں آتی البتہ اس میں اخلاقی اور معاشرتی خرابیاں ضرور ہیں معاشرے میں نمود و نمائش کا شوق اس قدر سرائیت کر چکا ہے مسجد میں چندہ دیتے وقت بھی خواہش کی جاتی ہے کہ نام لے کر دعا کی جائے تاکہ لوگوں کو بھی پتا چل جائے کہ ماں بدولت نے مسجد کو چندہ دینے کا احسان کیا ہے سوال آج کے البعض جگہوں پر جہیز کی نمائش کی جاتی ہے اور لوگوں کو جہیز دکھانے کا باقاعدہ احتمام کیا جاتا ہے کیا ایسا کرنے میں یتیم اور غریب بچیوں کی دلازاری نہیں ہے جواب جہیز کی نمائش کرنے کو دلازاری نہیں کہہ سکتے اگر ایسا ہو تو پھر بلڈنگ بنانا بھی دلازاری کا سبب ہوگا کہ جگی میں رہنے والے کا دل دکھے گا بلکہ جگی بنانا بھی منع ہو جائے گا کہ جو فٹ پات پر پڑے ہیں جن کے پاس جگی بھی نہیں ہے ان کا دل ٹوٹ جائے گا تو یوں دنیا کا نظام ہی رک جائے گا لہذا اگر کسی نے اللہ پاک کی رضا کے لیے دل جوئی اور دیگر اچھی نیتوں کے ساتھ اتنا جہیز دیا واہ واہ اور حب جاہ مقصود نہیں ہے اور وہ چار آدمیوں کو جہیز دکھا بھی دیتا ہے تو اس پر کسی کی دلازاری کا حکم لگانا سمجھ میں نہیں آ رہا البتہ اس سے بچنا بہتر ہے سوال بہن کو جہیز میں کونسی کتاب دی جائے جواب سبحان اللہ بہن کو جہیز میں تفسیر سراط الجنان کی دس جلدیں دے دیجئے قرآن کریم کی تفسیر دھر میں رکھی رہے گی جب بھی برکتیں لٹاتی رہے گی اس میں اعلیٰ حضرت امام علی سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن کنزل ایمان بھی ہے اگر خرچہ کم کرنا چاہیں تو پھر بہر شریعت دی جا سکتی ہے یا پھر ترجمہ قرآن کنزل ایمان ما خزان الرفان ایک ہی جلد میں ہے یہ دیا جا سکتا ہے فیضان سنت جلد اول اور اس کے دیگر ابواب مثلاً غیبت کی تباہ کاریاں نیکی کی دعوت یہ پورا سیٹ بھی دیا جا سکتا ہے جتنی کتب کا میں نے عرض کیا یہ سارے سیٹ بھی جہیز میں دیے جا سکتے ہیں لوگ لاکھوں کروڑ روپے شادیوں پر خرج کرتے ہیں اور سونے کا ڈھیر لگا دیتے ہیں اگر نیکیوں کا ڈھیر لگانے والے اسباب بھی چند ہزار روپے خرج کر کے دے دیے جائیں تو مدینہ مدینہ گھر میں دینی کتابیں ہوں گی تو کبھی نہ کبھی کوئی تو کھول کر دیکھے گا کہ یہ کیا ہے آنے والی نسلے دیکھیں گی کہ یہ کیا ہے گھر کے دیکھر افراد دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے لہٰذا جہیز میں دینی کتابیں دینی چاہیے سوال شادی میں بہت سے لوگ قیمتی اور مہنگے گلدستے تحفے میں دیتے ہیں کیا یہ درست ہے جواب شادی کے موقع پر جو الٹے سیدھے ترہ ترہ کی گفتز تائف دیے جاتے ہیں تو وہ کسی کام کے نہیں ہوتے مثلاً عام طور پر شادیوں میں شوپیز دیتے ہیں یا ایسے قیمتی گلدستے دیتے ہیں جن میں عام طور پر خوشبو نہیں ہوتی تو ایسے گلدستے دینا جائز ہے یوں ہی ایسے شوپیز دینا بھی جائز ہے جن میں جاندار کا پتلا نہ ہو لیکن ایسے چیزوں کے فوائد کم ہیں اب گلدستے کو بندہ کیا کرے گا مثلاً حاج عبید رضا کو کسی نے قیمتی گلدستہ آ کر دیا اب حاج عبید رضا نے اسے کیا کرنا ہے جزاک اللہ کہہ کر رکھ لینا ہے اور پھر کسی کو پکڑا دینا ہے اگر کچھ دینا ہی تھا تو اس کی جگہ کوئی دینی کتاب دے دیتے اگر کوئی امامہ پہنتا ہے تو اس کو سوٹ پیس اور امامہ دے دیتے سنت کے مطابق پہنتا رہے گا اور نمازیں پڑھتا رہے گا دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ میں ہزاروں دینی کتابیں ہیں ان میں سے کوئی کتاب حسب توفیق خرید کر کہ توفے میں دے دی جائے اگر شادی کے گفت کے طور پر کوئی کتاب دینی ہے تو اس پر لکھ بھی دیں کہ فلان کی شادی کے موقع پر توفہ یا شادی مبارک اگر شادی مبارک وغیرہ لکھ کر کتاب دیں گے تو امید ہے کہ وہ یادگار کے طور پر سنبھال کر رکھے اور پڑھے اگر دولہا پہلے سے دینی ماحول میں ہے تب بھی کتاب توفے میں دیں کہ گھر میں کوئی تو پڑھے گا مسلمانوں کے گھر میں دینی کتاب جائے گی تو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ انشاءاللہ اللہ الكریم کچھ نہ کچھ کما کر دے گی غیبت کی ہلاکت خیزیاں کے سترہ حروف کی نسبت سے منگنی شادی میں غیبتوں کی سیونٹین مثالیں جب رشتہ تیہ کرنا ہوتا ہے تو فریقین میٹھے میٹھے بن کر ترکی بنا لیتے ہیں مگر اس دوران بھی اور بعد میں تو اکثر غیبتوں کا سلسلہ رہتا ہے اس کی سیونٹین مثالیں ملاحظہ ہوں بے مروت لوگ ہیں گھر آ کر دعوت دینی چاہیے تھی صرف کہلوا دیا یا فون سے ہی گزارا کر لیا ساس نے کسی کو بلانے کے لیے بھی نہیں بھیجا ہم نے ان کو اپنے یہاں کے لیے زیادہ آدمیوں کو ساتھ لانے کی دعوت دی تھی مگر انہوں نے ہم کو بہت تھوڑے آدمیوں کی دعوت دی ہے میں دعوت میں گیا تو سسر نے مجھے خاص لفٹ نہیں دی مجھے یہ تک نہیں بولا کہ اور کھاؤ لڑکی والوں کی طرف سے بہت دن ہوئے کوئی دعوت نہیں ملی یہ کوئی طریقہ ہے کنجوس مکھی چوس ہیں کھانے کا صرف پتیلا بھیجوا دیا دے گانی چاہیے تھی ساس کا دل بہت چھوٹا ہے عام کی صرف ایک ہی پیٹی بھیجی اور عام بھی بس ایسے ہی تھے بڑے بھائی کے لیے گھڑی باجی کے لیے سوٹ اور امی کے لیے چادر کی ترکیب تھی مگر ہر چیز گھٹیا پکڑائی وغیرہ وغیرہ ان میں بعض تو وہ غیبتیں ہیں جن کو شاید چوری اور سینہ زوری کہیں تب بھی غلط نہیں کیونکہ اول تو جن چیزوں کے گلے شکوے ہو رہے ہیں ان کے اندر اکثر رشوت کی بھیانک آفت بھی شامل ہے مثلا یہ مطالبات کرنا کہ لڑکے کے بھائی اور والدین کو لڑکی والے یہ یہ چیزیں دیں گے تو ہی ہم رشتہ کریں گے تو یہ رشوت ہوئی لڑکی والے اگر تہائف نہیں دیتے تو لڑکے والے فریق تانے مہنے دیتا ہے لہذا اپنی لڑکی کو سسرال والوں کے شر سے بچانے کے لیے عام کی پیٹیاں اور کھانے کے پتیلے وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رشوت وہ ہے جو بعض قوموں میں رائج ہے کہ اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ کسی سے اس وقت تک نہیں کرتے جب تک خاطب یعنی نکاح کا پیغام دینے والے سے اپنے لیے کوئی چیز حاصل نہ کر لیں نیز رشوت وہ ہے کہ کوئی شخص اپنے زیرے ولایت یعنی زیرے سرپرستی لڑکی کا رشتہ تو کر دے مگر اپنے لیے کچھ لیے بغیر وہ لڑکی شوہر کے حوالے نہ کرے یاد رکھئے رشوت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے چنانچہ حدیث پاک میں ہے یعنی رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں رشوت سے توبہ کا طریقہ اے عاشقار رسول جس نے رشوت لی اب نادم ہے تو صرف زبانی توبہ کافی نہیں توبہ کے ساتھ ساتھ ساری رشوتیں ان کو لوٹانا ہوں گی جن جن سے لی ہیں اور وہ نہ رہے ہوں تو کو دے ان کا بھی پتہ نہ لگے تو فقیر کو دے دے رشوت کی مزید معلومات کے لیے فیضان سنت جلد اول صفحہ 540 تا 554 کا مطالعہ فرما لیجئے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب تمہارے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو اگر ایسا نہ کروگے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گے حکیم العمد مفتی احمد یار خان نائم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لڑکی کے لیے دیندار عادات و عطوار کا درست لڑکا مل جائے تو محض مال کی حوص میں اور لکھ پتی کے انتظار میں جوان لڑکی کے نکاح میں دیر نہ کرو اگر مالدار کے انتظار میں لڑکیوں کے نکاح نہ کیے گئے تو ادھر تو لڑکیاں بہت کماری بیٹھی رہیں گی اور ادھر لڑکے بہت سے بے شادی رہیں گے جس سے بدکاری پھیلے گی اور لڑکی والوں کو ننگو آر کا سامنا کرنا پڑے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ خاندان آپس میں لڑیں گے تطل غارت ہوں گے جس کا آج کل ظہور ہونے لگا ہے